نبی کے نظر میں رہتے ہیں مائک پر مولانا گولانی آفین اشرفی شاہد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل اللہ فلاک والارضیت والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين الماء والفیت وعلا آلی واصحابی وازواجی وضوریاتی واغل بیتی وعلمان امتی واغلیاتی ملتی وشهدان محبتی وجمیع امل سنتی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیخان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکر صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی النبی نبیر الكریم ونحن على ذکل من الشاهدین والشاكرین والذاكرین والطیبین والطاہرین والحامدین والحمدللہ رب عالمین یا رسول الله زرحان نار یا حبیب الله اسمع قالنا یا فی بحر هم مغرق خذ يد السهل لنا اشقالنا یا حباب یا حباب یا حباب یا حباب قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شِأَنِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وغالب وصليه صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم حسب معمون آغازِ مفتور سے پہلے بغرضِ سواب بنیتِ سواب ناتِ پاک کی چلشار پیش کرنے کی سعادتِ حاصل کرلو اس گزارش کے ذات کی ہم عشقِ مصطفیٰ میں جوب کر اسے سماد فرمائے بڑی پاکیزہ اور بابل کا خوبصورت محفلِ پاک ہے جتنی دیر بیٹھیں ہم نبی کا ذکر کریں اور نبی کا ذکر سنیں چونکہ اس وقت اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں یہاں موجود ہے اور وہ حاضرین کے سارے عمال دیکھ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں تو کیوں نہ ہوں ایسا کہ وہ لکھ رہے ہوں تو ہمارا نام کسی اور چیز میں نہ لکھیں بلکہ لکھیں تو ذاکری نے مصطفیٰ میں لکھیں اکار کہتے سبحاندہ اگرچہ آپ کی آواز تھوڑی دھیمی ہو سلو ہو مگر وہ دل کی آواز ہو جتنی بار کہیں گے اتنی بار نکھیاں لکھی جائیں اور مفہوم ہے حدیث باق کا کہ ایک بار اگر دل سے کہا جاتا ہے تو اس کے لئے جنت میں درخت تیار کیا جاتا ہے اب یہ مرضی آپ لوگوں کی ہیں کہ ہمیں جنت میں کتنے درخت چاہیے جس کو چاہیے ایک دولے یا چیز کو چاہے وہ اپنا پورا باغ بنوالے خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے بس دل سے ہم بلکل اچھے گمان کے ساتھ کے رب جو چاہے اتا کر دے تو ہم کو یہ بھی وہ اتا کرے گا انشاءاللہ تعالی تو آئیے میں چند شیر آپ کی خدمتوں میں حاضر کروں محبتوں کے ساتھ ایک بار سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاوں توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اشک نبی میں کیا بدلا کھت ذکھ کھت مین باعیان انشاءاللہ تعالی عشق نبی میں کیا بتلاوں کیا کیا میں پانا ہے عشق نبی میں کیا بتلاوں عشق نبی میں کیا کیا میں پانا ہے اونکا بکاری اونکا سناسا یہ ادنا کے لارا ہے اونکا بکاری اونکا سناسا عشق نبی میں کیا بتلاوں کیا میں پانا ہے عشق نبی میں کیا پانا ہے عشق نبی میں کیا بتلاوں کیا میں پانا ہے کہ پھیجے کروں موسیقا 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 بہت فائدہ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے بہت فائدہ اس کو دنیا بھی حاصل ہو مگر جو عاشق مصطفیٰ بن گیا جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ در کر گیا وہ تو سمجھو تو اس کا دیرا پار ہی ہوگا کہتے سبحان اللہ شہر کہتے ہیں کہ ذکر النبی آہ 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 اہ آہ ذکر نبی اور علشق نبی میں فرق ہے ہاں میں بتلا ہوں فائدہ دھومے لیکن بڑا فارس کہ ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کہ میں بتنا ہوں ذکر سے پائے دین اور دنیا ذکر سے پائے دین اور دنیا عشق سے ان کو پائے ذکر سے پائے دین اور دنیا عشق سے ان کو پائے عشق نبی میں کیا بتنا ہوں کہ میں نے پائے اللہ سبحانہ اسی محبت کے ساتھ اکبار بابا زبر الدرد پاک پیش کرنے ہیں اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ اللہ خدا کا شکر و احسان کہ جسے رب نے ہمیں پائدا کیا اسی رب نے ہمیں بغیر شرمات بغیر کوئی فکر کیے بلکل خوشی کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دلیل یہ کہ ہم نے یہاں اس پاک محفل کا نقاض کر لیا عظیم محفل کو سجا لیا جس کا سجانا ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا ثواب ہے اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے اور یہ ایسا ذکر ہے جس سے بڑھ کر کسی اور ذکر کو بلند نہیں کیا ہے اس سے بڑھ کر عظیم ذکر کوئی نہیں ہے کائنات میں جتنا عظیم جتنا برکت والا جتنی شان والا میرے آقا کا ذکر ہے ایسا ذکر کسی اور کا نہیں ہے اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں مذکر آیت کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا ترجمہ کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرِ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا کہتے سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا تو بس ایسا سمجھو کہ آج بھی ہماری زبانوں سے اپنے محبوب کا ذکر کروا کر کے صرف دنیا ہی کے سامنے نہیں بلکہ فرشتوں کے سامنے ہمارا رب ناز کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے محبوب کا ذکر ہے جس ذکر کو میں نے ان کے لئے بلند کر دیا ان کے عاشق ان کے چاہنے والے ہمیشہ اپنی زبانوں کو آپ کے ذکر سے تر کرتے ہیں اور دیکھئے یہ ذکر کرنا یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ ایسی ہی محفر ایسا ہی انداز روزِ ازل سے چلا آ رہا ہے روزِ ازل سے یہی یہی انداز چلا آ رہا ہے آج ہم عاشقِ مصطفیٰ پاکیزہ محفر سجا کر کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں آدمِ ارواح میں خدا نے پاک روحوں کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی دلیل قرآنِ مقدس کی آیتِ کریمہ اور وہ قرآن کے جو نہ مٹا ہے نہ مٹنے والا ہے پوری کتاب کی بات نہیں بلکہ ایک حرف بھی اس میں سے کوئی کم نہیں کر سکتا ہے ایسی کتاب کے اندر اپنے محبوب کا ذکر خدا نے فرما دیا وہی روزِ ازل میں روزِ ازل اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذکر کی محفر کو سجا دیا اور پاکیزہ انبیاء کی روحوں کے سامنے اپنے محبوب کی بلندیوں کا ذکر کیا حضمت و شان کا ذکر کیا گویا یہی کہتے ہم چلیں کہ آج ہم بیٹھ کر اپنے رب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ کون بتاتا ہے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اشار ہے قرآن مقدس کی آیتِ کریمہ ہے رب تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيسَاقًا نَبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ اَقَرَنْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِسْرِ قَالُوا اَقَرَنْنَا قَالَ فَشَهْدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سُحْحَانَ اللَّهُ سُحْحَانَ میں نے خدا کا کلام پڑھا ہے جس کلام کو پڑھنے سے خدا بند قدوس بے حساب سنے کیا عطا فرماتا ہے بلکہ میرے ابھی فرماتے ہیں جو اس کا ایک حرق پڑھ لے گا لَبْ تَبَالَكُ وَتَعْدَا اس کو دسنے کی آتا فرمائے گا ہرے پڑھنے والوں کو دسنے کیا ملے گی مگر سننے والوں کو بس بسنے کی آتا کر دی جائیں گی تو جتنا خوشی لگے ہو اتنی ہی خوشی آپ کو ہو مچھل کے کہنی نہ سبحان اللہ اللہ رب نے عزت فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اس نے اپنی بارگاہ میں انبیاء کی روحوں کو طلب کیا بولایا جبری نے امیر نے دعوت دی اے انبیاء کی روحوں آذر ہو جاؤ رب کا عبن اور عزتہ فرمان ہے تمام روحیں آذر ہو گئی اللہ رب لزد نے تمام پاکی زر روحوں سے شعر فرمایا اے میرے نبیو اے میرے رسولو دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تمہیں رسول بناؤں گا تمہیں نبی بناؤں گا تم کو کتاب بھی دوں گا عزت و شان بھی دوں گا مگر میرا حکم سنو میرا کہا سنو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بیچ میں تمہارے درمیان میرا عظیم پر زمبر آ جائے پھر تم ان پر ایمان لے آنا پھوچ رہا ہے مولا تعالی کیا تم پر ان تم ان پر ایمان لاؤں گے ان کی ملک کروں گے اللہ کے سارے پر نمبروں کی روحیں بارکہ خدا بندی میں حاضر ہیں اللہ رب العزت عزمت والے نبی کا ذکر کر رہا ہے میرا عظیم پر نمبر آ جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا پھر فرمایا کہا لَا اَقْرَعْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو انبیاء کی روح نے کہا مولا آلو اَقْرَنْا ہم نے تیرے حکم پر جو ہیں عمل کیا وہ تیرے حکم کو مانا اور اس کا اصرار کیا تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ڈرَعْتُمُ ساری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی مگر جو خاص ہے اس میں وہ ہمارے مقصد کی اس لیے کہ ہمارا عمل ہے اور بھی پختہ ہو جائے ایمان اور تازہ ہو جائے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے دیکھو یہ آج کا طریقہ نہیں روز اگل سے دنیا بنی نہیں ہے آسمان اور زمین کی ابھی کوئی تخلیق نہیں ہے چاند اور سورج کی تخلیق نہیں ہے یہ ستارے یہ دریاں یہ ہوا یہ پہار کچھ بھی نہیں ہے مگر تب بھی میرے محبوب کا ذکر ہے پیرے اور میرے آقا کا ذکر ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے اور خوشی تو اس بات پر ہے کہ ذکر بھی ایسی پاکیزہ محبوب میں ہے کہہ جے سبحان اللہ کہ آج تک ایسی کوئی محبوب نظر ہی نہیں آتی ایسی پاکیزہ محبوب جس محبوب کا ذکر پرانے مقدس فرما دے کہہ سبحان اللہ ایسی محبوب میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے ذکر ہے تو ہمارے آقا کا ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے اور یہ بھی تو سنو ذکر کی پاکیزہ محبوب کسی آر نے نہیں سجائی ہے خالی کو مالک پرور بگارے عالم نے سجائی ہے اس رب نے سجائی ہے جس رب نے مجھے بھی پیدا کیا آپ کو بھی پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کیا زمین و آسمان بلکہ سارے عالم کو بنایا اس رب نے پیارے حبیب کے ذکر کی محبوب کو سجایا ہے اس رب نے سجایا ہے تو ذکر کی محبوب ہے خدا ذاکر ہے سامعین انبیاء ہیں سامعین سننے والے انبیاء ہیں اور جس کا ذکر کر کیا جا رہا ہے وہ سردار انبیاء ہیں وہ تاجدار انبیاء ہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ محبوب نائی نہیں روز عزل سے ہیں تو آج اپنی اس محبوب کو سجا کر اور آج کی ایک محبوب لگی جب سے چاند دکھ جاتا ہے آج ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ میں لگ جاتے ہیں اے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں خوشیاں مناؤ یہ تم کوئی اور کام نہیں کرتے یہ وہیں کام ہو رہا ہے جو روز عزل میں ہمارے پروردگار حالت نے کیا ہے ذکر مصطفیٰ کرنا یہ خدا کی سنت ہے ہمارے رب کی سنت ہے آپ سمجھو یہ کتنا اچھا عمل ہے یہ کتنا پیارا طریقہ ہے یہ کتنا سونہ انداز ہے کہ جو انداز ہمیں کسی اور جگہ سے نہیں ملا رب کی طرف سے ملا ہے اللہ کی جانب سے ملا ہے ذکر مصطفیٰ کرو اور سنو یہ تو پیاروں کی ادائی ہوا کرتی ہیں مسئلہ یہی ہوا کہ یہ ذکر صرف دنیا میں ہی ہم نے نہیں کیا روز عزل میں کیا ورآیت کا اظہار کر دیا ورفعنا لکا ذکر اے نحبور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرمان اللہ دے محترم ہم بڑے خوش نسیل ہیں کہ یہ محفل سجائیں ہوئے ہیں ہمارا مقدر ہے ہمارا نسیل ہے ورنہ آج کل بہت محافل ہو رہی ہیں وہ نجانے کن کن لوگوں کی بات ہو رہی ہیں کبھی اس کی یا اس کی یعنی یہ میں اپنے انداز میں کہتا چلو آگ کا ذہن بالکل تازہ ہو اور اپنے عمل کی پختگی ہو ایمان تازہ ہو اس لیے کہ یہاں محفلے ہوتی ہیں نجانے کن کن سرکار کی مگر ہم نہ اسٹیٹ سرکار کی نہ کنٹری سرکار کی بلکہ ہم محفل کرتے ہیں مدینہ کے سرکار کی ہم محفل سجاتے ہیں انبیاءوں کے سردار کی ہم محفل سجاتے ہیں خدا نے خدا کے پیارے محبوب کی اب آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کسی اور کی محفل نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق اتا کر دے گئی تو یہ خدا کا شکر احسان ہے یہ ہمارے مقدر ہے یہ ہمارے نصیب ہیں حضرات محترم ذکر کی محفل ہے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے اور کیوں نہ ہو خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلن فرمایا ہے کیسے کیسے بلن کیا ہے ذرا آپ سنتے چلے اب میں اگر قرآن کے بارے میں یہی کہہ دوں کہ بس ایک ہی آیت ہے چھوڑ کے چلا جاؤں نہیں پیارو مصطفیٰ کا ذکر وہ ہے کہ خدا نے ایک آیت نہیں قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کی عبیب سے لے کر والناس کی سین تک سب کا سب ناتے مصطفیٰ بنا کر کے ناظر فرما دیا سارا ذکر مصطفیٰ ہے ہر آیت ناتے مصطفیٰ ہے اس لئے کہ کہنے والے عشق کی دنیا میں دنکے کی چوٹ پر کہہ گئے جب انہیں عشق کی دنیا میں روشنی عطا کی تو وہ دنے نہ چھپے بلکہ اس کا اظہار کھل کر کیا اور کہا دنیا والوں کو کہ آغاز سے اخیر تک قرآن مات مصطفیٰ آقا کے بیان کا کیسا نوکھا دنگے تو ذکر مصطفیٰ بلند ہے اور اس کو بلند خدا نے فرمایا ہے میرے رب نے عظیم کیا ہے میرے رب نے اس کو بلند کیا ہے مصطفیٰ میں آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کریا حقیق دیا ہے آئیے ذرا قرآن کی آیتیں دیکھیں قرآن میں کن کن جگہوں پر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما علیتن حریث عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم كبی رب تبارک و تعالی فرما تاہی یا سیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین كبی رب کیا تاہی یا ایوہ المزمیر قل اللیل ایلا قليلا نسطه ومن قس منه قليلا كبی رب قرآن کیا تاہی یا ایوہ المدسر قم فعندر وربك فکبیر وستیابہ کا فتحی آپ جرا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہن بھی معطر ہوگا آپ کا دل بھی معطر ہوگا قرآن کو جب بھی پڑے سمجھنے کی کوشش کرے یہ سارا مصطفیٰ کی سنا کر رہا ہے مصطفیٰ کی تاریخ کر رہا ہے یعنی خداوند قدوس اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے میں ایک آیت نہیں بلکہ ساری قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ ذکر مصطفیٰ ہیں وہ نات مصطفیٰ ہیں آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ رب نے کیسا اپنے حبیب کا ذکر کیا تو پیارو آپ سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر ایسے کیا کہ کبھی چہرے کی بات کر دی چند لوگوں کی زبان سے میں سبحان اللہ نہیں چاہتا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ عاشق مصطفیٰ نہیں جتنے بیٹے ہیں سب عاشق مصطفیٰ ہیں کہیں زور سے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ بھی کسی اور کا ذکر نہیں ہمارے آقا اور ہمارے پیارے آقا اور ایسے سمجھو جس میں ہم بھی بندے ہیں اس خانی کو مالک کا ذکر سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کیونکہ ہم کتنی بار کہیں گے نیکیاں ملتی رہیں گی جب خدا نے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والدوحا اے بھو تیرا چہرہ والدوحا زلطے معمبر واللہی لینا سجا آپ کو میں سمجھاتے جلو اللہ رب اللزت نے آپ کی عزمت کو بلند کیا تو فرمایا لقد من نظر و علی المؤمنین اذ باعثا فیہم رسولا آپ کی رفعات کو بلند کیا تو کہاں و رفعنا محبوب کا ذکر کہیں سبحان اللہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے خدا اپنے پیارے کا ذکر کر رہا ہے بلند کیا ہے کتنا بلند کیا ہے خدا فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کی رحمت و ما رسلنا کا الا رحمت اللہ عالمین خدا اپنے محبوب کا ذکر یعنی اے محبوب کی آپ کا نور قد جاکم من الواہی نور آب کا آدید اللہ فوق عیدیہم آپ کی قربت فکانا قابا قوسین یوازنا آپ کی رفتار سبحان اللہ دی یسرا آپ کی مفتار وما ینتی قوان لہوہ آپ کی پوری سیرت پانت لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا یہ تو کہنے والے کہتے ہیں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں شکر مصطفیٰ میں ڈوب رہے جھوم گئے بہت کچھ کہنا چاہا مگر نہ قدم نے ساتھ دیا نہ ذہن نے ساتھ دیا نہ دہن نے ساتھ دیا کہتے کہتے کہاں تو بہت کچھ کہاں ایسے بھی کہاں کیوں کیسے کہاں عرشی حق کہنے مس نہ دے رفاہ رسول اللہ کی آپ جرا مجھے رسپونس دے اپنی طرف سے جرا سبحان اللہ کی صدا سے تو مجھے لگے جو بات میں کہہ رہا ہوں واقعی ذہنوں میں آ رہی ہے جن کو معاتل کر رہے گئے سبحان اللہ کہتے ہیں عشق والے بہت جھوم کے کہتے ہیں عرشی حق کہنے مس نہ دے رفاہ رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی لانوانا پنارش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور اگر آپ جھوم جائے تو میں یہ بھی شیر پر دوں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی کھل کے کہو جنت رسول اللہ آرہ ہمارے رسالت یا سلطہ جس نے آمد مصطفی جنہا جس نے آمد مصطفی جنہا ہمارے تکبیر ہمارے رسالت یا سلطہ اگر آپ کے عشق نے یہی جواب دیا تو میں عشق والوں ہی کی بات کرتا چلوں گا نائلوں کی بات کبھی نہیں کروں گا عشق والوں کے سامنے عشق کے امام کی بات کرتا ہوں یہ کہاں پھر سوستے سوستے کہہ دیئے کہ ان کو آخر میں کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باگ خلیل کابل زیوہ کہوں تجھے پھرے تو مصورہ بے تناہی سے گے بری حیرہ ہوں میرے شاد میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ لیکن رضا نے اللہ میرے رضا سب کے رضا لیکن رضا نے ختم سکن بولا ختم سکن اس کے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے اللہ اللہ سکن کہا کہ اے رضا کچھ نہیں کر سکتے ہمارے بس کی بات نہیں آخر میں کہ دیا مقت کے اندر ارشیح مس نہ دیں رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مد دانے حضور ہم جو نہیں جانتے ہم علم نہیں ہے اس لئے آنچان خاموش رہے مگر جس کے پاس علم ہو خود علم کا سمندر ہو جس کے پاس عشق ہو جس کے پاس طوانائی اور طاقت ہو وہ تو سارا پرنے کے بعد یہ کہتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہیں مد دانے حضور رکی میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے آیت قریب مصطفیٰ کا ذکر کیا یہ شان بیان کی بلکہ کہ کہ اگر بات کو پڑھانا ہے تو اتنا کہ گزر جاتا ہوں کہ آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا نوکہ دنگ ہے آوے پتیر سال جسر عمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ خلیفہ حضور شاہ خلیفہ نعرہ کپیر نعرہ سال یہ محفل روزہ ازل سے منائی جا رہی ہے کہ بیسو حامل میں آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لئے باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہماری محفل نہیں 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 بلکل روز ازل سے وہی کام ہو رہا ہے جو خدا نے کیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء جو اگلے مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ایک نینے ہر ایک نے ہمارے آقا کی تعریف اور توصیر کی ہے ہر ایک نیزر آقا اور اس کو بھی ہم اپنی نے ذکر میرے مصطفیٰ کا فرمائے ہم وہ طریقہ اختیار کیے ہیں کہ کوئی نیا نہیں ادھر ادھر سے لائے ہوا نہیں جو سیدھا سیدھا آرہا خدا تک پہنچ رہا وہی طریقہ ہم اپنائے ہوں خدا نے کیا انبیاء انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام میں جانتے ہیں کہ جب آپ کی ویسال کا وقت قریب آیا دنیا سے جانے لگی اپنے بیٹے جو کہ وہ بھی پیغمبر حضرت شیش علیہ صلات وقت تستی بلائے بیٹے اب میرے دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب ہے میں کچھ نصیت کرتا ہوں وسیت کرتا ہوں پہ حضور جو بھی آپ کا حکم سر آکھوں پر اگر کوئی ایسا بندہ ہو جائے اپنے ماں باپ کے حکم کو سر آکھوں پر لے لے حکم تو اہی خدا کی طرف سے مگر پیغمبروں کی سنت پر بھی امن ہو جائے گا پر یقین مانو اگر وہ حکم مان لے ہمیشہ یاد مناری ساری دنیا ہمارے حکم پر عمل کرے گی آج ہماری نہیں سنی جاری نہیں مانی جاری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے ضروری ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے ترقی کی راہ پر چلنا ہے اپنے سروں کو اٹھا کر چلنا تو وہاں سے ہم نے رخ مورا نہیں مانی تو سمجھ لینا ہم کبھی ضرور اٹھا کے نہیں جی سکتے چاہے کتنی مزار پر چلے جائیں کتنی نماز پڑھ لیں اس لئے کہ ان کے حکم کو ماننا ہمارے لئے فرض ہے خدا وند قدوس نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمجا تو اگر یہ عادت ہماری ذکر کے ہم یہ سنتے چلیں گے یہ نہیں کہ ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور اس لئے حاصل کرتے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ ہوتار تو والدین کا حکم ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھے حضرت عشقیس علیہ السلام نے کہ حضور یہ بھی ہمیں درس ملا کہیں سبحان اللہ تو مسئیبت کوئی بھی ہو سبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئیبت اتنی نہیں دی جتنی ہم نعمت عطا فرمائی اس مسئیبت کے سامنے نعمت کو بھی تو کبھی یاد کرو اور نعمت کو یاد کر کے پھر افسوس کرو کہ ہم اس کا شکر تو ادا نہیں کر سکے ایک مسئیبت پر بہت واغلہ ہو گیا سبر کا دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو سبر کو اس وقت دیکھو مسئیبت ہو اپنی تمام نعمت کو یاد کرو کہا بیتے سبر کرنا جب بھی مسئیبت ہو اور اس مسئیبت پر دعا کرنا اپنے مسئیبت کو تیرے نبی پیارے نبی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وسیرے سے اسے دور فرما دی یہ بات جنہ بہت کم ہے مگر بہت سمجھنے کی بات ہے ایمان کی تازگی اور تختگی کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ بہت اچھے مومین اس لیے کہ یہ میں آپ کو یہ درس پڑھانے نہیں اس درس کو تازہ کرنے آیا ہوں تاکہ اس کی لوہ اور پر جائے حضرت شیث علی السلام سے کہا کہ تم ان کے وسیلے سے حضرت شیث مولی پیغنبر کہتے اب حضور آپ نے کیسے جانا ان کے وسیلے سے رب دعا قبول کر لے مسئبت کو دور کر یہ پڑھنے سننے سے نہیں یہ تو تجربے کی بات کر رہا ہوں اور محبت سے بولے سبحان اللہ تاں بیٹے یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں یہ انبھو کی بات کر رہا ہوں یہ مجھے ایکسپریئنس ہے بولے کیسے کہ جب مجھے جنت سے دنیا میں بھیجا گئے لگزش پیغمبر ہم نہ خطا کہیں نہ بھول کہیں وہ جو بھی شان تھی اللہ تھی جو بھی بہانا تھا دنیا کو بنانا تھا لیکن اللہ نے پھیجا دنیا میں پہار کے اوپر میں اپنا رکسہ رکھ کر تین سو برس تک روتا رہا مولا معاف کر دے اتنا رویا کہ پڑھنڈوں کو رحمہ بہنے لگی مگر وہ لگش معاف نہ ہوئی آخر میں نے خدا سے کچھ کلمہ چند کلمہ سکھ رہی حاصل کیا اور کہا مولا تو تیرے حبیب کے وسیلے سے میری لگش کو معاف کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وسیلے کی بات آپ در غور کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیز عمر آدم علی السلام یہ کیسے جانا یہ تُو نے کیسے وسیلہ لیا کیسے پکڑا اور تُو نے کیسے حاصل کیا کہ وہ میرا پیارا ہے وہ میرا محبوب ہے وہ میرا پیارا ہے تو عجرت آدم علی السلام نے کہا مولا جب روح ڈالی گئی میرے جسم میں بدن میں جب روح داخل ہوئی تب میں نے آگ کھوڑ کر کوئی ارش نہیں دیکھی تیرے عرش آزم کو دیکھا عرش آزم کو دیکھا تو عرش آزم کے ستونوں پر تیرے نام کے ساتھ اسی محبوب کا نام لکھا ہوا تھا اللہ میں نے سمجھ لیا کہ بس کسی آر کی اب ضرورت نہیں اسی نام کو وسیلہ پیش کر دوں تو میری لگش کو معاف کر دیا جائے گا میرے بیٹے یہ عظیم پیغمبر ہے یہ شان والا محبوب ہے یہ سارے نبیوں کا سردار ہے حضرت شیس علی السلام ہے حضرت آدم علی السلام ہے جو وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہے مرگ دنیا کو چھوڑنے کے وقت ایک ہی کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں نبیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور ذکر مصطفیٰ سننا یہ تو انبیاء علی صلاة و تصدیم کی سنت پاک ہے اور انبیاء سے ذکر کروا کر کے خدا نے کہ لیا و رفع نال کا ذکر ائی حبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرمان نعر تکبیر نعر رسال ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ نعر تکبیر نعر رسال آئیے اور آگے بڑھتے انبیاء کا ذکر ہیں مجھے تو ابھی سفر کرتے کرتے بہت مقدس تین ہستیوں کی بارگاہ میں چلنا ہے تاکہ ہمارا امام جو ہمارے دلوں میں ہے وہ پڑھتا چلا جائے آپ کے بار دیکھئے حضرت عبراہیم سراد و تسلیم کیسے ذکر کرتے ہیں بہت ہی لطف کی بات بہت پیاری بات بہت میچی اور سوری بات اگر آپ اس کو دل کے کان سے سننیں گے تو کبھی زندگی ورن پھر پاؤ ہوگے حضرت محترم جار توجہ کر لے حضرت عبر عبر علی السلام کب دعا کر رہے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور مکمل کعبہ تعمیر ہو گیا تو کیا دعا مانگی ہم اس کو سننے جا رہے ہیں وہ بھی کہنے والا کوئی اور نہیں خدا اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجیر میں کہہ رہا ہے قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے میرے پیچھے کیونی شیئر ہماری قرآن مقدس کی یہ کون سیاد کریمہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عبر السلام جب اس بنیاد کو اٹھا رہی تھے اور کعبہ تعمیر ہو گیا تو یوں کہہ رہے تھے قرآن کہتا ہے مسلمین لک ومی ذقیتنا امتا مسلمتا لک وارینا مناسکنا وطبالینا انکا انت الدوو الرحیم یہ جواب بنیاد کی وقت کی جا رہی تھی جب بنیاد مکمل ہو گئی تابیر کمپلیچ ہو گئی تو کہتا ابراہیم واسمعیل ربنا وبعصدیم رسولا منہم یکلو علیہم آیات ویعلم ہم الكتاب والحکمت ویزکی انکا انت العزیز الحکیم ترجمہ سنلے میں جانتا اس لئے عربی ہے تو ہم عربی سمجھتے نہیں اس لئے ہماری رنگج نہیں ہے اور ویسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ورنہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں گجرات لنگرے جھوڑی چلتی ہے پھر عربی کا کیا مسئلہ جہا بہر حضی قرآن مقدس کی این اس کا ترجمہ کیا کہا حضی قرآن السلام نے کب کہا بڑی مبعوش فرم ربنا وبعاست ہمارے رب ان میں مبعوش فرم رسول منہ کہنے سبحان اللہ ایک رسول جو انہی میں سے ہو ایک رسول جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری جلاوک کری تیری آیتوں کو پڑھیں وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَاب اور تیری کتاب کا عیم دے کہیں سبحان اللہ وَالْحِمَتَ اَرْدَانَائِ کی بار بتائیں وَالْزَقِّهِمْ آل کو خوب پاک کریں بے شک مولا تو غالب حکمت والا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم و اسمائیل خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں مصطفی جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس تیرے پیارے کو دنیا میں مبعوض کر دے اس کو بھیج لے ہم نے تعمیر کر دی ہیں ہم نے اس کو بنا دیا ہے اب بانی کر کے اس کو دنیا میں مبعوض فرما دے اس کا حفاظت کبھنے والا اس محبوب کو بھیج لے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیارو قابط اللہ جو سر سے پہلا دنیا میں خدا کا گھر کوئی دنیا میں گھر نہیں ہے سر سے پہلا قابط اللہ اور کسی کا گھر نہیں ہے ہمارے رب کا گھر ہے اور گھر کا اپنا کہنے والا خدا سر سے پہلا خدا کا گھر جو قابا میں ہے وہ قابا کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کچھ نہیں کیا ذکر مصطفیٰ کیا کہ اپنی اگر دل میں کھنے نہ آئے تو پھر کب آئیں گی کہہ گے سبحان اللہ قابا کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو ارے یارو اگر قابا ذکر مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے تو ہمارا قابا کی ہماری عبادت بھی قابق اللہ کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہم دیکھتے قابا تو ہے مگر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم چاہتے قابا تو ہے مگر لبوں پر مدینہ ہوتا ہے اور یہی سے کہتے ہیں عشق کی سمار میں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو قابا تو دیکھ چکے قابی میں ہے تب ہی تو کہا ہے کہیں سبحان اللہ وہاں دیکھے تب تو بلا رہے ہیں یعنی قابے میں بھی ہے یاد مدینہ کی ہے ذکر مدینہ کی ہے اس لیے ایک اصل مدینہ ہے مدینہ والا نہ ہوتا تو نہ قابا بھی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا کہتے ہیں آجیو آؤ قابا میں کہتے ہیں آجیو آؤ آؤ شہن آؤ آجیو آؤ شہر مدینہ دیکھو آجیو آؤ شہن شاہ جاروزہ دیکھو قابا تو دیکھ چکے آؤ قابے کا قابا دیکھو جاروزہ دیکھو جاروزہ دیکھو بتانا یہ ہے کہ قابت اللہ کی تعمیر وہاں بھی ذکر مصطفیٰ اور کوئی اور نہیں کر رہا نبی کر رہے حضرت عبراہیم و اسماعیل تو ذکر مصطفیٰ کرنا عبراہیم و اسماعیل السلام کی سنت پاک ابونہو اللہ نے فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر کہاں کہاں ذکر بلند ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سنتے چلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام اور میں اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہے میں پھل کبھی سجائی جا رہی ہیں کھلے لگز کہہ لیا جائے تو یہی تو ملاد مصطفیٰ ہے آنے کی بھیجنے کی بات ملاد کا وسیمانی وہی تو ہے آنا بھیجنا یہ سارے معنی اس میں ہے آ رہا ہے آئے گا یہ سارے معنی اسی کے ہے پتا چلا ہر نیک بندہ اور خدا بھی اپنے محبوب کا ملاد پڑھ رہا ہے ملاد کر رہا ہے وہ ہم وہی کام کر رہے جو خدا کر رہا ہے خدا نہ فرمایا ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا اب اتنا بلند کیا کہ اب کوئی کب نہیں کر سکتا ہے اب کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے نہیں آجا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جل چا تیرے حضراتِ محترم میں نے گھڑی کی طرف دیکھ لیا پتہ لگا کہ وقت پہ بلبل خریب پہنچی ہے جو مجھے بتایا گیا آپ کی کیا کوئی خواہش ہے کہ میں اس کو جالا آگے بڑھا دوں اچھا آپ لوگ تو چاہتے ہیں مگر مجھے بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ کا ایک معاہل ہے کہ ہر روز اس طرح سے آپ بیٹھتے ہیں مگر کچھ بات کہکہ میں اپنی گفتگوک کو سمیٹ لوں تاکہ جو میں چاہتا ہوں وہ سب آپ کے ذہنے گرد کے اقتصاد بلکل آجا ہے کہ الحمدللہ ہمارا بہت خودترین عمل ہے دیکھیں حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے بھی ذکر کیا جسا قرآن میں ذکر موجود ہے مگر وہ تفسیر بات ہے میں نہیں کرنا چاہیے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام والتصنیم نے ذکر کیا قرآن کی آیت اور سارے میں قرآن سے لے کے چلا ہو وَإِذْ قَالَ عِسَىٰ بُلُ مَدْيَم اے مہنو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مدیم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ یا بني سرائیم انی رسول اللہ مصدق لما بين يدی من الدورات ومبخرا برسولا يأتي اگلے لفظ پر آپ کو بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ کے اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک بار آگے ہی کہہ دیں سبحان اللہ رسولا من بعد يأتي رسولا يأتي من بعد ہی اسمه احمد کہتے ہیں اے میری قوم یا بھائی اے بن اسرائیم میں تمہاری طرف آئی اپنی عظمت کو ولند کر دیا پھر کہتے ہیں جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں میں اس کی بشارت دے رہا ہوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں میں بار میں وہ جملہ لاؤں مگر آج سے کہوں کہ پیارو خوشخبری دینا انبیاء کی سنت ہے مبارک بار دینا انبیاء کی سنت ہے جس نے میلات کہنا انبیاء کی سنت ہے جس نے میلات بنانا ہے انبیاء کی سنت ہے خوشکبری بھی کتنی اچھی دی ہے فرماتے ہیں کہ جو میں خوشکبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے حضرت علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا کوئی نہیں نہیں ہے نبی کے علاوہ یعنی آپ نے جو کہا جھولے کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں عیدِ ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم دنیا میں تشریفنا قرآن کی آیت آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی بشارت دے رہا ہوں خوشکبری دے رہا ہوں نام کے ساتھ دے رہا ہوں اور انبیاء نے رسول رسول کہہ کر کے پہچان تو بتا دی شام تو بتا دی علامت تو بتا دی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا جو آنے والا ہے اس کی خوشکبری دے رہا ہوں اللہ میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا صلیمان علیہ السلام سے بھی قوم نے پوچھا تھا آپ جس کی شان کر رہے ہو وہ کون ہے تو فرمایا تھا آسمانوں میں نام اس کا احمد ہے اور زمین میں ان کا نام محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ خوشکبری دی اور آپ کا ذکر بلند کیا بنی سرائیل کے سامنے اور یہ بتایا کہ یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے جس کو خدا نے بلند کیا اس لئے خدا نے کہا ہے وہ رفعنان کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دی اچھا انبیاء کے بعد نبی نے بھی خود اپنا ذکر کیا یہ بھی تو ایک بات ہے نبی نے ذکر کیا تو پیارو حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہمیں نظر آئے گا اور شان کے ساتھ ذکر کیا ہے اپنی عصمت کو بتایا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات منافق عورت جو مکہ میں تھے آپ کے نسک پر تعام کیا تو نبی نے صحابہ کو جمع کیا مزید نبی ہوئے جمع کرنے کے بعد نمبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہہ لوگوں میں کون ہوں تو سب نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اس کا بندہ ہوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب خدا نے مخلوق کو بنایا اس کے دو حصے کی عظیم مخلوق میں مجھے بنایا اس عظیم مخلوق میں پھر بہتر مخلوق کے دو حصے اس میں بھی سب سے بہتر مجھے بنایا مصطفیہ ازان رحمت فرماتے رہے کہاں آخر قبیلوں میں خاندان میں جب حصے ہوتے رہے سب سے بہتر میں مجھے بنایا اور جب گھر کا معاملہ آیا تو سب سے اچھے گھر میں مجھے بنایا مجھے صرف آپ کو بتانا یہ ہے ممبر پر آت کر خود مصطفیہ اپنا ذکر پال بیان کر رہی ہے ذکر مصطفیہ خود زبان مصطفیہ کر رہی ہے اور یو ہی کہیے کہ میلاد میں عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے مصطفیہ عظمت اور شان بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے والے خود مصطفیہ اور سننے والے صحابہ تو یہ میلاد کئی اور کا نہیں ہے یہ تو مصطفیہ میں بھی بنایا ہے اور آپ کے غلاموں نے بھی بنایا ہے حضرات محترم آپ کے بعد صحابہ نے کیا کتابیں موجود ہیں امت نے کیا کتابیں موجود ہیں یہ ساری باتیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اب اس وقت یہ سارا آدم نہیں کیا جا سکتا اب بلکل آخری بات کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں حضرات محترم صرف بشر ہی نہیں انسان ہی نہیں بلکہ نوری ملائک نے بھی آپ کا ذکر فرمایا کیونکہ اگر کوئی کہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت حسان بن صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے سامنے ممبر پر تشریف فرما ہے اور وہ ممبر بھی خود مصطفیٰ نے لگایا ہے حکم بھی خود مصطفیٰ نے دیا ہے وہ کھڑے ہو کر کے عدب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سنا وحسن من کلم تر قطعینی واجمل من کلم تلید النساء خلقت مبرم من کل آئی کہ اندکہ قد خلقت کماتشا یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ دیکھتا بھی کیسے رب نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں یا رسول اللہ کیسا کوئی مانت جنا ہی نہیں اور جنبی کیسے آپ کا معاملہ تو یہ ہے جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے آپ کو رب نے بنایا ہی تو کوئی کہے وہ صحابی تھے آپ نے ساری دنیا کو نہیں لے کا مکہ مدینہ کے باہر کوئی نبی کیسا ہوگا میں نے کہا اگر تو صحابی کی بات کرتا ہے تو چلو جبرائیل سے پوچھ لیتے ہیں نوری ملارک کے سردار سے پوچھتے ہیں تو جبرائیل سے میرے آقاں نے آخری بات میں لے کے چلا ہوں حضرات محترم حضرت جبرائیل سے آقاں نے پوچھائے جبرائیل بتاؤ کیا تم نے سارے انبیاء کی وارگاہ میں حضرت کو پیش کی ہے میری طرح کسی کو دیکھا ہے یہ ذکر مصطفیٰ شاہ نے مصطفیٰ کہا میری طرح کسی کو دیکھا دنیا کا چپا چپا چھانا آپ نے میری طرح دیکھا تو جبرائیل عدد سے ارسل کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو یہ ہے کہ آسمان زمین سب کو دیکھ لیا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نظر نہیں آیا لیکن تو چیزیں دی گری اے میرے آقا سب کچھ دیکھا آپ کے مثل میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی نظر ہی نہیں آیا تو پیارو یہ شان مصطفیٰ کی یہ ذکر مصطفیٰ کا کہ غلام بھی کہے آپ کیسا کوئی نہیں اور جبرائیل بھی کہے آپ کیسا کوئی نہیں خود خدا بھی کہے آپ کیسا کوئی نہیں پتا چلا کہ یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی ہے کہ عام لوگوں کی درہ آپ کا ذکر نہیں عام لوگوں کی درہ آپ نہیں آپ ہے بے مثل آقا آپ سے کوئی نہیں آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں بتانا مقصود میرا یہ تھا کہ ذکر مصطفیٰ زبانِ غلام پر بھی ہے مصطفیٰ کے غلاموں پر بھی ہے خود زبانِ مصطفیٰ پر بھی ہے پریشتوں کی زبان پر بھی ہے اور ذکرِ مصطفیٰ تو ساری کائنات کا پروردگار عالم بھی کرنا اسی کو رب نے کہا وَلَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کیا آپ کے لئے بلند کیا یہی نہیں کہ آپ کا ہی ذکر بلند ہے آپ کو دے دیا گیا اب جسے چاہیں آپ بلند فرما دیں آپ جسے چاہیں بلند کر دیں ہم نے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کا ذکر تو بلند ہی تھا مگر کوئی اگر مصطفیٰ کے ذکر میں لگ دیا تو اس کو بھی بلند کر دیا سندھی کے اکبر بنی ذکرِ مصطفیٰ کے سدقے فاروق عاظم ذکرِ مصطفیٰ کے سدقے عثمان زنورین ذکرِ مصطفیٰ کے سدقے علیہ مرتضیٰ ذکرِ مصطفیٰ کے سدقے اور کلکل بہت سے کہتے ہیں ہماری شامی جو ہے ذکرِ مصطفیٰ کے سدقے میں ہے تو رب نے کہا رب نے کہا ورفانا لکا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا گئے اللہ رب بلند ہمیں بس یوہی پوری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کھول کر کرنے کی توفیقتہ فرمائے جو کچھ بھی بیا ہوا اگر لکجش خطا ہو گئی ہو مولا تبارک و تعالی اس لکجش کا طاقہ کو معاق فرما لے اور اس محبوب پاک کو اپنی بارگاہ میں قبل فرما لے حضراتِ محترم یہ جناب آئشہ بین یاکوب بائی سرپن جو یہ ہسپیٹر میں ہے طبیعت علیل ہے ہم ان کے لئے خیمے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے آئشہ بین یاکوب بائی سرپن جن کی طبیعت علیل ہے اس محبوب پاک کے صدقے ان کو صحت اتا فرما ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما ان کی عمر میں برکت اتا فرما اور وہی پیاری عمر تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق اتا فرما